موسیقی نمشکار میترو میں اینل کمار سیٹ اسٹرولوجی واسطو این نیمرولوجی ایکسپرٹ آج ہم کرک رشی کا ورش فل لے کے آئے ہیں یوٹیوب کے مادیم سے دو ہزار بائیس ورش ان کا کیسے رہنے والا ہے کیا اتل پتل ہوگی ان کے جیون میں اور کیا فیدہ ملیں گے اور ان کو کیسے ریمیڈی کرنی ہے اس سال تاں کی آپ کا سال جو ہے بیلنس رہ چکے دیکھیں کرک رشی جو ہے چندرمہ پردان رشی ہے ان کا رشی کا لڈ لگن کا روڈ چندرمہ ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو لگن سے بھی دیکھ سکتے ہیں رشی سے بھی اور دیکھیں چندرمہ کا پرواب کافی آپ کو معلومی ہے تیج پڑتا ہے چندرمہ جو ہے دھائی دن میں رشی پریورتن کرتا ہے جلتتب رشی مانی جاتی ہے فلیکسیبل رشی مانی جاتی ہے بہت جلدی باوق ہو جاتے ہیں ایسے انسان اور بچاروں میں بھی بڑے پرویٹن شیل اس رشی والے دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں کرک رشی جو ہے اگر ہم جنرل ان کی بات کریں تو دوہزہ ورش کیسے رہنے والا ہے جنرل اگر بات کریں تو یہ سال جو بڑے پلینٹ کا انفلنس آپ کا اس طرح سے رہے گا جیسے شنی ہے وہ آپ کا مقر رشی میں دنشتہ نقشتر میں پرویش کرے گا پروری میں اور اس کے بعد اپرل میں یہ راشی پریورتن کرے گا کمبرہشی میں اور شنی کی ڈہیا بھی آپ کے اوپر لگ جائے گی لیکن ماتر تین مہینے کے بعد شنی واپس وقری ہو کر مقرہشی میں جائے گا اور شنی واپس سے پورا سال آپ کو مقرہشی میں ہی رہے گا یعنی کی ڈہیا جو ہے وہ آپ کی ماتر تین مہینے کی اس ورش رہے گی باقی پورے دو ورش جو باقی کا بیلنس مجھتا ہے تیس مہینے میں دو ورش اور جو سات مہینے کا ہے وہ اگلے سال سے شروع ہوگا جب پورا نروپ سے آپ کی ڈہیا آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھیں شنی کا اگر انفلنس دیکھیں تو کیریئر بھاپ کے لیے آپ کا اچھا رہے گا کیریئر میں کوئی دکت نہیں آئی گی یعنی شنی آپ کا سیون تھا اس کو ریپرزنٹ کر رہا ہے آپ کے جو میریج لائف میں پرابلم چلی آ رہی تھی اس میں بھی ریزول ملے گا اس سال میں دیکھنے کو ملے گا اور سسرال پکشے بھی آپ کو فیدہ ملے گا تھوڑا سا سواستے کی پرتی آپ کو جرور دیار نہ گنا ہے کیونکہ شنی اشٹم سے نگلے گا اور منگل کے نقشتر میں ہوگا دوسرے اگر گرہ کی بات کریں جیسے راہو کیتو ہے وہ راہو آپ کا میش راشی میں پریورتن کرے گا اپرل میں کیتو بھی آپ کا چوتھے باو میں آئے گا ماتا پتا کے سواستے میں بھی یہ آنی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شیڈو پلینٹ ہے اور برسپتی کی اگر بات کرے تو برسپتی آپ کا مین راشی میں پرویش کرے گا اپرل میں ابھی آپ کا اشٹم سے نکل رہا ہے اس لیے آپ کو اس سواستے میں تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا یعنی کی فائنینشل کے معاملے میں بھی آپ کا یہ سال جو ہے برسپتی کا اپرل کے بعد سے مجھے اچھا دیکھ رہا ہے لیکن پروپٹی کے معاملے میں یہ کہ اپرلوں کا سب سے پہلے لیتے ہیں کیریئر کی اگر بات کرے تو آپ کا کیریئر کیسے رہنے والا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر انسان کا کیریئر جوب کرتا ہے بزنس کرتا ہے کیریئر کا ڈپارٹمنٹ آپ کا سیونتھ ہاؤس جو ہے وہ بھی شنی کے بعد ڈپارٹمنٹ ملا ہوا ہے ایلیونت ہاؤس آپ کا شکر کے پاس ہے ٹین تھا ہاؤس آپ کا منگل کے پاس کیریئر کے دو ڈپارٹمنٹ آپ کے جو چھٹا باو ہے وہ گرو کے پاس ہے ساتھ مار ڈیلی روٹین ورک کا شنی کے پاس سب سے بڑی بات دیا ہے کہ شنی آپ کا جو تین مہینے آپ کا رہے گا کمبراشی میں اپرل سے لے کر جولائی تک اس میں کیریئر میں آپ کا پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں کیونکہ وہ اشٹم میں ڈھائیا لگے گا پھر اس کے بعد جب جیسے وقی ہو کر واپس موڑے گا آپ کا مقراشی میں تو کیریئر میں آپ کا بیلنس بن جائے گا یہ سال کیریئر کے پتی اتنا زیادہ آپ کو نقصان والا نہیں ہے کیونکہ راہو کا جو دشمستان میں جانا آپ کے لئے کیریئر میں وہ بھی میش راشی میں آپ کے لئے بہت ہی اچھا فل دینے والا ہے کیونکہ دشمستان میں راہو اچھا فل دیتا ہے راجنطک ایکٹیویٹی سے بھی فیضہ دیتا ہے اور اگر آپ کوئی سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں یا کھانے پینے کوئی چیزوں کا کام کرتے ہیں تو راہو دشمستان پر اچھا فائدہ دیتا ہے منگل کی راشی میں ہے لیکن پتہ کے سواستے کے لئے یہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ منگل کی راشی کو یہ ریپریزنٹ کر رہے گا راہو انگارک یوگ بھی بنائے گا اور کےتو جو ہے آپ کے چوتے باؤں میں رہے گا ماتا کے سواستے کو بھی خراب کرے گا دوسری بات جارے ہیں اگر شنی کی تو شنی آپ کا یہاں پر سلو ڈاؤن اس سال تھوڑا سا رہے گا کیونکہ بیچ میں جو ٹائم آئے گا مدے میں جب وکری ہوگا شنی تو سلو ڈاؤن دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے بعد جو گروہ کی دورہ ریکووری آپ کو ہوگی وہ ڈراسٹیکلی بہت اچھی ہوگی کیونکہ گروہ آپ سے اس انچار کرے گا کیریئر میں آپ کو کافی اچھا ملے گا اگر ہم آپ کی منی کی بات کریں تو فائننشل سٹی آپ کی کیسے رہنے والی ہے منی کا جو ڈپارٹمنٹ ملا ہے سورے کو ملا ہے اور شکر کو ملا ہے سورے کی سٹی آپ کو معلوم ہی ہے کہ گوچر میں تیس دن بار بدل جاتی ہے سورے آپ کا کافی تیج پلانٹ ہے تو فائننشل ڈپارٹمنٹ سورے اور شکر کے دونوں ہی بہت گتی سے چلتے ہیں ان کو ملا ہوا ہے اور آپ کے فائننشل سٹی آپ کی اچھی رہنے والی ہے اگر آپ سرکاری جوب میں ہیں تو آپ کو سرکاری چیزوں سے لاب ملنے والا ہے اگر آپ کپڑے کے کام یا کچھ انٹرٹینمنٹ ہوتل انڈسٹی ریزورڈ انڈسٹی یا کچھ اور انڈسٹی کے ساتھ آپ کا کام کرتے ہیں تو شکر کے دوبارہ آپ کو دھن لاب ملنے والا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے لائپ پارٹنر سے آپ کو لاب ملنے والا ہے دھن کا کیونکہ رہمت ہاؤس کی راشتی شکر کی ہے اور چوتھے باپ کی لائٹی پراپٹی سے بھی آپ کو یہاں پر لاب مل سکتا ہے لیکن پراپٹی پر چیز کرتے سمیں آپ تھوڑا سا دھیان رہے کاغجوں پہ تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کیتو کا ٹرانزٹ چوتھے باو میں رہے گا لو لائف کی بات کریں تو لو لائف آپ کی شنی کے دوبارہ پرباویت رہے گی گروہ کے دوبارہ پرباویت رہے گی کیونکہ گروہ ہماری لائف کا لو لائف کا کارگرہ بھی مانا جاتا ہے شادیاں بھی گروہ کے دوبارہ سمپن ہوتی ہے گروہ جیسے ہی اپریل کے بعد آپ کا نوم باب میں ٹرانزٹ کرے گا تو لو لائف میں بھی آپ کا امپروومنٹ دیکھنے کو ملے گا بھاگے میں بریدی کرے گا اور شنی واپس جب مقراشی میں جائے گا تو آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی ٹیوننگ اچھے سے بنائے گا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو گروہ یہاں پر آپ کے بھاگے میں ادھے کرے گا اور شادیوں کے راستے بھی کھولے گا کیونکہ گروہ گروہ کا ٹرانزٹ جو آئے گا وہ میش راشی میں اگلے ساتھ دوزار تئیس میں آئے گا تو شادیوں کے راستے آپ کے کھلنے والے ہیں برسپتی کمین راشی میں جانا آپ کے لئے لائف کے لئے اچھا ہے اور چھٹے باب سے برسپتی نمم باب میں جانا ہے تو آپ کوئی بینکنگ سیکٹر سے ساتھ اگر آپ جڑے ہوئے ہیں یا بینک کے ساتھ کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ اچھا رہنے والا ہے تھوڑا سا آپ کو چیزوں میں بیلنس رکھنا پڑے گا جب یہ شنی وقری ہوگا جولائی سے لے کر یہ وقری چلے گا اکتوبر تک اور کیونکہ لف لائف میں ہی یہ ٹرانزٹ کرے گا سیمن تھا اس میں تو آپ کو یہاں پر چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا ہے لائف مارٹنر کے ساتھ ٹوننگ بنا کے چلنا ہے اگر دیکھیں ہیلتھ کی بات کریں آپ کا ہیلتھ اس سال کیسے رہنے والا ہے ہیلتھ میں آپ کے جو شنی کا ٹرانزٹ تین مہینے رہے گا اس میں ہیلتھ کو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہیلتھ میں دیان نگنا ہے وائرس فیور وغیرہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور گرو جو چھٹے باپ کا لوڈ ہے آپ کا نائن تھ ہاؤس میں ہونے سے پتہ کے سواستے میں آپ کو تھوڑا دیان نگنا ہے اوگرال جو پوزیشن دیکھیں ہیلتھ کی اچھی رہنے والی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہارٹ کی بھی میری سے پیڑیت ہیں تو کیتو کا چوتھے باو میں ہارٹ میں آنا آپ کو کرونک ڈسیز میں آپ کو ڈاکٹر کی جانچ پتہ سے آپ کو پیدا مل سکتا ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ سے آپ کو کوئی ہیلپ مل سکتی ہے کیونکہ چوتھے باو میں کیتو کا ٹرانزٹ آپ کے لیے گھر گیرلو لائف کے لیے اچھا نیا گیرلو لائف چاہیے ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہیلتھ میں پرابلم آتی ہے اور چھوٹی بات جو آپ من میں لے لیتے ہیں ہرٹ کر لیتے ہیں ان سے آپ کو اوبر کے آنا ہے تھوڑا میڈیٹیشن پرانایام اپنے دل کو مجبوط رکھئے تاکہ آپ کو تب ہی آنے والے سمیں میں فیدہ ملے تو ہیلتھ کے دپارٹمنٹ میں آپ کو تھوڑا سا دیان رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ رو یوگا پرانایام بھی کر سکتے ہیں یہ سال اور اگر ہم فیملی کی بات کریں آپ کا فیملی کا سنبند آپ کے ساتھ کیسے رہنے والا ہے اس سال میں تو سورے کی ستیتی آپ کی دوسرے باپ کی ہے فیملی سیکنڈ آس مانا جاتا ہے ہمارا پریوار اور سورے کی ستیتی آپ کی اچھی رہے گی اس سال لیکن سورے جیسے کہ تو رہو کے ساتھ جب بیٹھے گا شنی کے ساتھ بیٹھے گا یا پھر نیچ راشی میں ٹرانزٹ کرے گا اس سمیں فیملی کے ساتھ آپ کے ریلیشنز میں تھوڑی سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ شنی کی درشتی زہیکینہ اس پر جا رہی ہے تو فیملی کے ساتھ آپ کو جو بات کرنی ہے وہ اچھے سے کرنی ہے کیونکہ فیملی کا دپارٹمنٹ آپ کا تھوڑا ویک ہی رہتا ہے فیملی میٹر میں آپ بہت سینٹیمنٹ رہتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو ڈپریشن انزائیٹی ہو جاتی ہے اور میڈیٹیشنز آپ کے لئے سب سے بڑیا یا اتم اپائے میں دے رہا ہوں آپ کے لئے اوورال دیکھی جائے تو آپ کے جو گرہوں کی پوزیشن اس سال برسپتی کی اچھی رہنے والے ہیں کیونکہ برسپتی پورا سال مین راشی میں رہے گا تو برسپتی آپ کو باغے میں بریدی کرے گا لمبی دوری کی یادرہ کرے گا اور دوسری بات ہے کہ شنی جو ہے وہ آپ کا تین مینے کیلئے کم راشی میں رہے گا تو پھر مقراشی میں دوارہ سب سیونت اوہس میں جانے سے پارڈنرشپ میں کام آپ کو لاب دے سکتا ہے پتنی کے ساتھ ٹیوننگ بنا سکتا ہے لیکن راو کےتو کی پوزیشن آپ کی یہاں پر تھوڑی سی بدل رہی ہے کےتو کی پوزیشن چوتھے باؤ میں اچھی نہیں مانی جاتی کیونکہ کےتو شکر راشی میں اور اس سال آپ بھگوان شیو کی رات نہ غیر ہے تو آپ کو نشی طور پر لاب ملے گا اوم نمض شیوائے کا اگر آپ ایک سو اٹھ بار ردراکش کی مالا سے جاب کرتے ہیں ڈیلی شام کو تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں بڑا پریورتن آئے گا کیونکہ آپ کا جو مین جو ہوتا ہے چندرما جیسے جیسے راو کےتو کے ساتھ سمپرک میں آتا ہے تو اور شنی کے ساتھ بشتوش بناتا ہے تو آپ کو انگزائیٹی ڈپریشن ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے یہ نقصان دے ہوتا ہے اگر آپ کی چندرما کے ستھی آپ کی اچھی ہے تو یہ سال آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا تو یہ راشی ہم نے آج ہم نے کرک راشی کے اوپر ورشفل دوزار بائیس کا بنایا آشاء کرتے ہیں آپ لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے آگے لاتے ہیں نمچہ